بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے بعد لا تداد درود و اسلام حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو آخری نبی ہیں میں آج ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں ویسٹ دی کمپوزر بنانے پر یہ میرے پاس ایک کین ہے اس میں پچاس لیٹر پانی ڈالا ہے میں نے اور آدھا کلو گھڑ اور ویسٹ دی کمپوزر دو سو گرام ویسٹ دی کمپوزر میں پاس یہ میں آرگانک طریقے سے سبزیاں آگاتا ہوں اپنے گھر کے استعمال کے لئے یہ مجھے ویسٹ کمپوزر کرنے میں مدد کرے گا اور میرے پاس بیس ایکڑ ذرائی زمین ہے وہ بھی میں آرگانک پہ لانا چاہتا ہوں یہ اب میں پہلے تھوڑا سا بنانے لگا ہوں اس کے بعد دس یا بیس ہزار لیٹر بناوں گا یہ تقریباً ایک ایکڑ میں ہزار لیٹر تین دفعہ ڈالنے سے زمین میں آستہ آستہ کیمیکل خدیں اور سپری کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں دو سال بعد بلکل آرگانک پہ زمین آ جاتی ہے یہ میں اب بنانے لگا ہوں یہ میرے پاس آدھا کلو گھوڑ ہے یہ اس کین میں پچاس لیٹر پانی ہے یہ پچاس لیٹر پانی ہے اس کے بغیر پانی کے بغیر کوئی چیز نہیں دانی ہے اب میں یہ آدھا کلو گھوڑ ڈالنے لگا ہوں یہ یہ آدھا کلو گھوڑ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ڈال کے اسے اچھی طرح حلانا ہے تاکہ پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے یہ جب حل ہو جائے گا تو یہ ایک میرا دوست ہے رائی آزم اس کے فارم سے میں نے یہ ویسٹ دی کمپوزر منگو آیا ہے یہ یہ میں اس میں ڈال لوں گا ڈال دیا ہے یہ ایک بکٹیریا ہوتا ہے بکٹیریا ہے اور اس کی خوراک گھوڑ ہے یہ اس میں پلپے گا یہ سات دن میں یہ ویسٹ دی کمپوزر تیار ہو جائے گا اس کے بعد کوئی چیز بھی گوبر سبجیوں کے چھلکے فال کے چھلکے جو کچھ بھی کمپوز کرنا ہوگا وہ ڈال کے یہ اوپر اس کے یہ ڈال دینا ہے اور وہ جو سال میں کام ہوتا ہے وہ بیس یا تیس دن میں یہ کار دیتا ہے یہ اس طرح روزانہ سات دن دو دفعہ لانا ہے صبح اور شام اور اس کو تھنڈی جگہ پر رکھنا ہے گرمی میں نہیں رکھنا اوپر سے باندھ بھی نہیں کرنا اسی طرح ہی بس ہلکا سا اوپر کاک لگا دینا ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے یہ سات دن حلاتے رہنا ہے صبح اور شام ایک دو منٹ کے لیے اسی طرح مکس کرنا ہے اور سات دن بعد یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ خراب نہیں ہوتا جتنی دیر پڑا رہا ہے اس کے بعد میں پھر یہ آگے تھوڑا سا بڑے پمانے پر تیار کروں گا اور کسی زمیدار یا دوست کو ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے میرے ویڈس اپ نمبر پر اپنا ڈریس پیجے گا تو میں اسے پیج دوں گا یا خود آ کر ہجرہ شاہ مکین میں میرا ذریعی فاہم ہے ادھر سے حاصل کر سکیں نماز قیم کرتے رہیں زکاة ادا کرتے رہیں نیکی کا دعوت دیتے رہیں برائی سے منع کرتے رہیں خوش رہیں اللہ تعالی سب کے رزق میں برکت ڈالیں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ میرا چینل کو سکرائب کریں اور شیئر شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچ سکے کسی کو بھی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے یہ میں اب جب تیار ہو جائے گا اس کو دخاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اور اس میں کیا کیا چیزیں تیار ہو سکتی ہیں اس میں اور گینک سپریے تیار ہو سکتا ہے اور اور گینک خات تیار ہو سکتی ہے بہت کچھ جزا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ سکتا ہے جزا کرو سکتا ہے سکتا ہے